بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ السلام علیہ السید الانبیاء والمسلین سو ناظرین میں آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر یہ ایک درخواست فارم دکھا رہا ہوں سو برائے اتقاف فیصل مسجد سو دوہزار چوبیس یعنی کہ رمضان جو اظہاری بات ہے کہ چل رہا ہے دوہزار چوبیس تو اس میں فیصل مسجد کے اندر یہ اتقاف کے لیے آپ کو یہ فارم جو تھا وہ ان کو جمع کروانا تھا ریجسٹریشن کروانی تھی ریجسٹریشن نمبر آپ لوگوں کا لکھا جائے گا فارم کا جو سارا کچھ ہے اس میں میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں نام آپ نے لکھنا ہے والدیل دکھنی ہے تعلیمی قابلیت دیکھیں تعلیمی قابلیت بھی آپ کو پوچھی گئی اور اس کے بعد پھر آپ کا احدہ پوچھا گیا ہے اور اسی طرح سے آپ کا منصب پوچھا گیا ہے کہ آپ کس ادارے سے ہیں یا کہاں پر آپ ہوتے ہیں تو اس طرح کی انفارمیشن اور پھر شراتی کار نمبر گھر کا پتہ فون نمبر موبائل نمبر ای میل ایڈ سیٹرہ ایڈ سیٹرہ لیکن جو اصل جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ درخواست جو آپ جمع کروائیں گے اس میں فارم کو مکمل پور کرنے کے بعد گزٹڈ آفیسر سے تصدیق کروا کر ڈپٹی ڈریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس کی آفیس میں جمع کروائیں گے اور یہ نہیں اس کا مطلب یہ آپ کو ایٹسٹریشن کروانی پڑے گی اور اس کے بعد پھر آپ کا ریسٹریشن نمبر ہوگا لیکن اس کے لیے بھی اب آپ کو آخری بات جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز میں اب آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو سب سے لاس پر آپ کو لکھا دکھائی دے رہا ہے کہ ریسٹریشن فیس پانچ ہزار روپے ناقابل واپسی آپ کو دعوی اکاڈمی اکاؤنٹ نمبر فلان 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 اس میں جمع کروائیں اور پھر اصل جو بینک کی ڈیپوزٹ ریسیل ہے وہ فارم کے ساتھ دفتر حاضر میں جمع کروانی ہوگی تو فیصل مسجد میں اتقاف کے لیے تھی آپ کو پانچ ہزار روپے جمع کروانے ہوں گے ادروائز آپ وہاں پہ اتقاف نہیں بیٹھ سکتے بہرحال یہ کوئی نئی باعت نہیں ہے اس طرح کی جو ہے وہ کئی بڑی مساجد میں اور بڑے جو ہیں وہ ادارے تو اس میں آپ لوگوں کو یہ فیس جمع کروانی پڑتی ہے داری بات انہوں نے کافی انتظامات کرنے ہوتے ہیں سارے نمازیوں کے حوالے سے اتقاف کے لیے سپیشلی جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو اس لئے کو یہ نئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اتقاف کی فیس جو ہے وہ میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن بہرحال یہ فیصل مسجد میں اتقاف کے لیے آپ کو پانچ ہزار پیار جمع کروانا پڑے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے پریس کرنے بیل آئیک آن تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ